موسیقی 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 بات کر لی ہے تو آئے ہوک کہ آپ سب کو یاد ہے صرف یہاں پہ جو میں چھوٹی سی بات آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ سیریز میں انکریز کرتے جاتے ہیں کاربن ایٹمز ویسے ویسے آپ کے پاس یہ سی ایچ ٹو کا یہ جو گروپ ہے نا یہ انکریز ہوتا جاتا ہے دیکھ لیں آپ کے پاس پروپین میں ایک تھا ٹھیک ہے اور آپ کے پاس اب بیوٹین میں یہ دو ہیں ایک تو آلیڈی تھا ایک اور بڑھا گیا تو آپ کے پاس سی ایچ ٹو کا جو سٹرکچر ہے نا سٹوڈنس آپ سب نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جیسے جیسے کاربن ایٹمز بڑھتے ہیں ویسے ویسے سی ایچ ٹو کو بڑھتا جاتے ہیں ہر آپ کے آرگینک کمپاؤنڈ میں ایک سی ایچ ٹو ایکسٹر لگ جائے گا وید ایوری انکریزنگ کاربن نمبر ٹھیک ہے دوسری بات آپ کے پاس یہ جو الکینز ہے یہ ہومو لوگو سیریز کے طور پر کاؤنٹ ہوتے ہیں آپ کے جو بانڈ ہیں وہ بھی فنکشنل گروپ بنتے ہیں تو کیونکہ اس کے اندر سنگل بانڈ ہے سنگل بانڈ اس ساری کے ساری سیریز کو دے گا اس کی کوالٹیز اس کی پراپرٹیز اور ان پراپرٹیز میں کیا ہوتا ہے سوڈنس وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے سارے کیمیکل ری ایکشنز تو ہوں گے سیم لیکن تھوڑا سا فزیکل پراپرٹیز میں آ جائے گا ڈیفرنس وہ ڈیفرنس کے آئے گا اس کی بھی ہم بات فزیکل پراپرٹیز کا جتنے ہی ہومولوگا سیریز کی پراپرٹیز ہم نے ڈسکس کی تھی نا وہ ساری کی ساری آپ نے ایدھر اپلائے کرنی ہے ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے آگے بات کرتے ہیں اور الکین کے سورسز کی بات کر لیتے ہیں جب بھی آپ نے اورگینک کے میسٹری پڑھنی ہے نا تین چار چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہے اگر آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی اگر آپ کو وہ کرنی آ جائیں گی نا تو آپ اس پورے ٹاپک کو سمجھ لیں گے اب یہ جو میں تین چار چیزیں بتانے لگی ہوں یہ غور سے سنیے گا کیونکہ یہ آپ کے صرف کیمسٹری ٹین میں کام نہیں آئیں گی آپ کو اس سے بھی زیادہ یہ ٹویلت کی کیمسٹری میں کام آئیں گی سب سے پہلے تو سوڈنٹس آپ نے فوکس کر لینا ہے کہ اس چیز کی دیفینیشن کیا ہے ٹھیک ہے دیفینیشن کی جب بات کرتے ہیں تو ساتھ ہی سورسز بھی دیکھ لیتے ہیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ چیز کہاں سے مل رہی ہے کیسے اس کو مینیفیکچر کیا جا رہا ہے فیر مینیفیکچرنگ کی تو بات علیدہ لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ آپ کو بیسیکلی نیچر میں کہاں سے ملی کیوں کیونکہ اورگینک کیمسٹری کی سب سے بیسز یہ ہی ہے کہ یہ نیچر میں ایگزسٹ کرتی تھی کہیں پہ اور پھر نیچر سے یہ آئیڈنٹی فائی ہوئی وائٹل فورس ہیری نگیٹ ہوئی اور اس کے بعد اس کو ڈسکاور کیا گیا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے ڈیفینیشن دیکھنے نہیں ہے جس میں سورسز بھی آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کو پرپیئر کس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے پرپریشن دیکھ لینا ہے آپ نے تھرڈ نمبر پہ آ جاتی ہیں ہماری پروپٹیز اور پروپٹیز میں آپ سب نے یاد رکھنا ہے کہ فیزیکل پروپٹیز بھی ہوتی ہیں کیمیکل پروپٹیز بھی ہوتی ہیں فیزیکل پروپٹیز ڈیپینڈ کرتی ہیں سٹرکچر پے کہ سٹرکچر کون سا ہے اس میں کتنے کاربن ایٹمز ہیں مطلب فیزیکل پروپٹیز وہ ہی ہوتی ہے جو سامنے نظر آ جائیں گی ایک تو فیزیکل پروپٹی ہوگی سٹیٹ کی کہ وہ گیس ہے لیکوڈ ہے یا سالیڈ یہ بڑی امپورٹن چیزیں الکین الکین میں ہم نے یہ ساری چیزیں پڑھنی ہیں اس سے میں پہلے سے آپ کو سمجھا رہی ہوں گراؤن ورک بنا رہی ہوں کہ آپ کو پتا ہوں کہ ہم نے یہ چیزیں پڑھنی ہیں ہمیں یہ چیزیں آنی چاہیے ٹھیک ہے پروپٹیز میں ایک ہو گئی آپ کے پاس فیزیکل پروپٹیز جس میں میں نے آپ کو بتایا ان کی سٹیٹ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو امپورٹن بات ہے کہ ان کے ملٹن بوائلنگ پوائنٹ کیا ہوتے ہیں وہ جیسے جیسے آپ کو پتا ہے کہ سیریز انکریز ہوتی جاتی کاربن نمبر بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے ملٹن بوائلنگ پوائنٹ بھی انکریز ہو جاتے ہیں ساتھ ہی ساتھ دینسٹی کی بات کر لے تو دینسٹی بھی انکریز ہوگی دینسٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز ماس پر یونٹ وولیم کتنی ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ ہو گئی اس کی فیزیکل پروپٹیز کیمیکل پروپٹیز کونسی ہوں گی کیمیکل پروپٹیز ہی ہوں گی اس کے ریاکشنز کہ وہ اگر کیمسٹری لیب میں ریاکٹ کرتا ہے تو کیمیکلی اس میں کیا چینجز آتے ہیں سمجھ میں آ گیا کہ کیمیکل پروپٹیز کیا ہوتی ہیں کیمیکل ریاکشنز کو ہم کہتے ہیں کیمیکل پروپٹیز اور ساتھ ہی ساتھ اینڈ پہ جو ہمارے پاس امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہیں وہ ہیں یوزز کہ آخر یہ چیز کہاں یوز ہو رہی ہے کیا ہے اس کا یوز کیس ویسے ہی کیمسٹری میں میں نے آپ کو شروع دن سے بتایا کہ یوز کیس بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی چیز کا جب آپ کو یہ پتہ لگ جائے نا کہ وہ کہاں یوز ہو رہی ہے خاص طور پر اگر آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ وہ نیچر میں کہاں یوز ہو رہی ہے تو پھر کیمسٹری پوائنٹ آفیس اس کو سمجھنا بڑا آسان ہوتا ہے کیونکہ نیچر میں یہ چیزیں آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہیں یہ باتیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ آپ کی نیچر میں ایگزسٹ کرتی تھی تب ہی تو آپ کے کیمسٹری ریپ تک پہنچی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو رینڈم لی ڈسکور ہوئی یہ آلریڈی بہت سٹیبل چیزیں جو نیچر میں ایگزسٹ کرتی ہیں تو یوزز دیکھ لینے آپ سب نے ٹھیک ہے یہ امپورٹنٹ ہے چار چیزیں جب بھی آپ کوئی بھی ٹاپک پڑھیں ابھی تو آپ الکین اور الکین پڑھیں گے میرے ساتھ ہائیڈرو کاربنز میں اس کے بعد سٹوڈنٹس اگر آپ ٹویل نوٹس میں جا کے جس طرح ہر فنکشنل گروپ کی ڈیٹیل پڑھیں گے تو کوشش کیجے گا وہاں پہ بھی نا نوٹس میں ہیڈنگز بنا لیجے گا اور ان چار ہیڈنگز میں چپٹر کو فٹ کرنے کی کوشش کیجے گا خود کے نوٹس بنا کے ابھی بھی آپ نے الکین میں بھی یہی کرنا ہے لیکن میں آپ کو ویسے بتا رہی ہوں کہ کہاں کہاں یہ چیز کام آ سکتی ہے آپ نے جب اپنے نوٹس بنانے یہ ساری چیزیں اس کے اندر لکھنی ہے آپ کو پورے کی پوری آرگینک کیمسٹری آ جائے گی سمجھ یہ چار چیزیں امپورٹنٹ ہیں ڈیفینیشن کی ہم نے بات کی ہے تو ہم آج ایک اور بھی بات کر لیتے ہیں کہ اگر ڈیفینیشن ہے کہ الکینز آپ کے پاس وہ کمپاؤنڈز ہیں جن میں سنگل بانڈ ہے پیرافنز ہیں لیسٹ ریاکٹیو ہے کیونکہ ان کے سنگل بانڈز آلڈی کمپلیٹ ہیں یہ سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنز ہیں تو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آخر ان کے سورسز کی ہیں ٹھیک ہے ڈیفینیشن میں میں نے آپ سے کہا تھا سورسز پہ نظر لازمی دوڑانی ہے کیونکہ نیچر میں چیز آلڈی ہوتی ہے تب ہی تو جا کے وہ ڈسکور ہوئی ہے تو نیچر میں وہ کس طرح تھی کیسے ڈسکور ہوئی اس کی بات کر لیتے ہیں آپ کے پاس مین سورس آف الکینز ہمیشہ یاد رکھنے پیٹرولیم اور نیچرل گیس یہ چیزیں تو یوں سمجھیں آپ نے بھولی نہیں ہے کیونکہ ہم نے آرگینک کیمسٹری میں ویسے بھی کول پیٹرولیم نیچرل گیس پہ اتنی ڈیٹیل میں بات کی ہے کہ کیسے ان کی ڈسٹیلیشن وغیرہ سے آپ اپنے آرگینک کمپاؤرز کو ریکاور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ سب نے یاد پس پاس رکھنے کے الکینز کا مین سورس ہیں پیٹرولیم اور اس کے بعد آپ کے پاس مِثین آجاتی ہے اور مِثین کی سب سے زیادہ بات ہوگی جب بھی الکینز کی بات ہوگی مِثین آپ کے پاس سب سے زیادہ پریزنٹ ہوتی ہے نیچرل گیس میں اٹی فائی فرسنٹ پریزنٹ ہے نیچرل گیس میں یہ بات بھی ہم سب پہلے کر چکے ہیں یہ اٹی فائی فرسنٹ ہیں نیچرل گیس کے اندر اور وہیں سے یہ سمجھ نے اس کا مین سورس اسے لئے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ سب سے زیادہ پریزنٹ ہی ادھر ہے نیچرل گیس میں ایٹی فائی فرسنٹ آپ کی میتھین پریزنٹ ہے اس کے علاوہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اور کہاں سے اپٹین ہوتا ہے آپ کے پاس پیٹرولیم ہو گیا نیچرل گیس ہو گیا اور آپ کے پاس فریکشنل دسٹیلیشن ہوگی پیٹرولیم کی پیٹرولیم کی دسٹیلیشن کی بات کریں تو میں ابھی آپ کو ہم نے یہ نہیں پڑھایا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے لاسٹ چیپٹر افتی بک میں فریکشنل دسٹیلیشن آف پیٹرولیم بہت ڈیٹیل سے دیا ہوئے وہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے فریکشنل دسٹیلیشن آخر ہوتی کیسے ابھی آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ پیٹرولیم سے اس طرح ڈسکور ہوتے ہیں کہ ان کی فریکشنل دسٹیلیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو بات کر لی ہم نے کن کن دو چیزوں کی ایک ہم نے بات کی ہے پیٹرولیم کی اور ایک ہم نے بات کی ہے نیچرل گیس کی نیچرل گیس میں ایٹی فائی پرسنٹ میتھین پریزنٹ ہوگی اور پیٹرولیم کی فریکشنل دسٹیلیشن سے آپ کے پاس الکینز آ جائیں گے صرف میتھین نہیں سارے کے سارے کافی الکینز آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں مارش گیس کی مارش گیس سٹوڈنٹس آپ نے اس میں یاد رکھنا ہے کہ مارش گیس یوں سمجھے میتھین کا ہی دوسرا نام ہے لیکن اس میں دوسرا نام کیوں اس کو کہتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں ٹھیک ہے مارش گیس سب سے پہلے تو یاد رکھنا ہے میتھین کا ہی دوسرا نام ہے ٹھیک ہے اچھا اب میتھین کو مارش گیس اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا کہ مارشی پلیسز کس طرح ہوتی ہیں وہ جو تھوڑی سے گراسز ہوتی ہیں اور پورا کا پورا وہ وارٹر سے کور ایریا ہوتا ہے دیکھی میں نا اپنے مارشز مارشی پلیسز وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بیکٹیریل ڈکے کی وجہ سے یا بیکٹیریل کی گروت کی وجہ سے یا کوئی اور ویجیٹیٹیو ڈکے جس طرح ہوتا ہے اس کے بعد مطلب میٹیریل نے پہلے ہونا ڈکے ڈکے کے بعد ایک گیس پریڈیوس ہوتی جس کو کہتے ہیں میتھین اور میتھین کیونکہ مارشی پلیس سے پریڈیوس ہوتی اس لیے اس کو کہتے ہیں مارش گیس تو آپ سب نے یاد رکھنا ہے کہ مارش گیس آپ کے پاس میتھین کا دوسرا نام ہے میتھین بھی ایم سے ہے مارش گیس بھی ایم سے اسے یاد رکھنے ہیں اور یہ کیسے پریڈیوس ہوگی یہ بیکٹیریل ڈکے آف ویجیٹیٹیو میٹر ٹھیک ہے یہ اس کا سورس ہے وہاں پہ مارشی ایریاز میں جتنی گراس وغیرہ ان کا ویجیٹیٹیو ڈکے ہوگا وہاں پہ اور ساری کے ساری آپ کے پاس ساری تو نہیں لیکن میجورٹی یہ ہوتا ہے کہ میتھین وہاں پہ پریڈیوس ہوتی ہے اس لیے یونیک سی سمیل وغیرہ بھی اس ایریہ سے آ رہی ہوتی تو یہ بات آپ سب نے یاد رکھنی ہے کہ آپ کے پاس مارش گیس کو میتھین ہی کہتے ہیں ان ادر ورڈز اس کے علاوہ کول گیس سے بھی ہمیں الکینز ملتے ہیں ہم نے پڑا تھا یاد ہے کول گیس سے بھی ہمیں میتھین ہمیں الکینز ملتے ہیں ہمیں سٹوڈنٹس کول گیس سے بھی ملتے ہیں الکینز آئے ہوگی آپ کو یاد ہوگا کہ کول کی جب ہم ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن کرتے ہیں تو ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن کرنے کے بعد آپ کے پاس کول گیس میں سے کچھ گیسز نکلتی ہیں جو آرگینک بھی ہوتی ہیں ان آرگینک بھی ہوتی ہیں اب وہ آرگینک اور ان آرگینک گیسز میں آپ کے پاس الکینز بھی ڈرائیو ہو جاتے ہیں یہ بات آپ سب نے یاد رکھنی ہے اس کے علاوہ میتھین کا ایک اور بڑا امپورٹنٹ سورس ہے اور وہ ہے سورس آپ کے پاس گوبر گیس یہ تینوں کا نا آپ کے پاس سٹوڈنٹس کے پریڈیوز کان سے ہوتی ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے گوبر گیس ہے سیویج گیس ہے جس کو سویج گیس بھی کہتے ہیں جیسے آپ کو ٹھیک لگے آپ ایسے اس کو پرنانس کریں اور بائیو گیس ٹھیک ہے جو گوبر گیس ہے سٹوڈنٹس یہ تو آئے گی کیٹل ڈنگ سے ٹھیک ہے نام سے یہ آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کیٹل ڈنگ سے آئے گی سیویج گیس آئے گی ایکسکریٹا سے whatever is excreted and defecated from the human body اس سے آپ کے پاس آتی ہے سیویج گیس اس کے سپیلنگ ایکسکریٹا اس طرح سے آپ نے لکھنے ہیں ٹھیک ہے اور بائیو گیس آپ کے پاس آئے گی پلانٹس سے پلانٹس کا جتنا بھی ویسٹ ہوگا ٹھیک ہے ان سب میں کیا ہوتا ہے کہ ان سب چیزوں کا ڈکے ہوتا ہے ان سب چیزوں میں ریاکشنز ہوتے ہیں اس کے بعد جس طرح آپ کو یاد ہوگا پلانٹس میں نے پڑا تھا پلانٹس کی فوسل فیولز بنتے ہیں کیونکہ وہ ڈکے ہوتے ہیں اسی طرح ہر چیز ڈکے ہوتی ہے اور ڈکے ہونے کے بعد اس کے اندر کیونکہ نئے نئے پروسیجرز ہو رہے ہوتے ہیں تو نئی نئی چیزیں بھی بنتی ہیں ان نئی چیزوں کے بننے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ان آپ پھر دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اچھا ٹھیک ہے جو گیسز پریڈیوس ہو رہی ہیں اس میں تو کچھ جانی پہ چانی سی گیسز ہیں جب ان کی بات کی جاتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ جو کام ہے وہ دیکھا گیا کہ یہاں تین گیسز میں آپ کے پاس الکین کے یہ سورسز بن جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ سب نے یاد رکھنا ہے کہ الکین کے سورسز میں ہمارے پاس گوبر گیس ہے سویج گیس ہے اور ساتھ ساتھ بائیو گیس ہے یہ کہاں سے آتی ہے یہ بھی بات کر لی لیکن اس سے پہلے پیٹرولیم نیچرل گیس اور کول کول پیٹرولیم نیچرل گیس پہ ہم نے آرگینک کیمسٹری کے چپٹر میں اتنی زیادہ بات کی ہے کہ آپ سب نے یاد رکھنا ہے کہ آپ اس کی ڈیٹیل بار بار ڈسکس کر سکتے ہیں سورسز آف الکینز میں بھی اور الکائنز میں بھی آگے ہم نے ان کی کس طرح بات کرنی ہے وہ تو جب ہم اگلے ٹاپکس پڑھیں گے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی لیکن یہاں پہ کس طرح سے بات کرنی ہے اس بات کا خیال آپ سب نے رکھ لینا ہے مارش گیس کو میتھین کہتے ہیں پیپر میں ایم سی کیو میں پوچھا جاتا ہے اگر نہ بھی پوچھا جائے تو بھی سٹوڈنٹس پتا ہونا چاہیے کیونکہ کیمسٹری کی جو بیسک انفرمیشن ہوتی ہے نا وہ سب کو ہونی چاہیے ورنہ پھر کیمسٹری بڑھنے کا مزا نہیں آتا تو سورسز بڑے امپورٹن ہیں میں آپ کے لئے ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتی ہوں سب سے پہلے کول اور پیٹرولیم اور نیچرل گیس نیچرل گیس میں ایٹی فائی پرسنٹ میتھین ہے پیٹرولیم کی فریکشنل ڈسٹیلیشن سے کافی ہمارے پاس الکینز آ جاتے ہیں اور کول میں سے بھی ہمیں کچھ کونٹیٹی کے الکینز مل جاتے ہیں کول گیس میں سے اس کے علاوہ مارش گیس میں میتھین ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے کیونکہ ویجیٹیٹیو میٹر کا بیکٹیریل ڈکے ہے بیکٹیریہ ریاکٹ کرتا ہے نا تو پھر ڈکے ہوتا ہے اس لئے اس کو ویکٹیریل ڈکے کہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس فائنل سورس ہے گوبر گیس سیویج گیس اور بائیو گیس اور یہاں ان میں سے بھی الکینز ڈرائیو ہوتے ہیں سورسز کی بات کر لی ہم نے اس کی ریفینیشن کی بات کر لی اور یہ بھی دیکھ لیا کہ ان کو پیرافن کیوں کہتے ہیں اب ان کو پیرافن کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس بانڈز ہوں گے پورے تو کیونکہ بانڈز کمپلیٹ ہیں آپ کے الکینز کے اندر تو یہ چیزہ آپ سب نے یاد رکھیں کہ اس کے جو بانڈز کمپلیٹ ہیں وہ کیوں کمپلیٹ ہیں کیونکہ سنگل بانڈ ہے سنگل بانڈ ہے آگے دیکھیں کاربن نے تو جو بھی کمپاونڈز بنانے ہیں اس کے بانڈز اس نے کر دینے ہیں کمپلیٹ لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہی سنگل ڈبل 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 بانڈز بنتے ہیں اور آپ کے پاس ڈفرنٹ کلاسز بن جاتی ہیں تو الکینز کے جتنے ہم ری ایکشنز پڑھیں گے وہ بھی سیمیلر ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ جتنا ہم اس کے پرپریشن کے طریقے پڑھیں گے نا وہ بھی سارے کے سارے ہوں گے سیمیلر اور اب ہم اس ڈاٹ انڈ کراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں جو میں نے آپ کو ٹاسک میں دینا ہے لیکن میں آپ کو ایک دفعہ ڈراؤ کر کے دکھا دیتی ہوں کیونکہ اکثر سٹرکچرڈز کنفیوز ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم ایتھین کا سٹرکچرڈر کر لیتے ہیں سٹرکچرز بہت امپورٹنٹ ہے سٹرکچرز پیپر میں پوچھے جاتے ہیں ڈاٹ انڈ کراسٹرکچر بھی پوچھا جاتا ہے اور سٹرکچر نہ بھی پوچھا جائے پیپر میں اگر آپ ایک دفعہ ڈراؤ کر لیں گے نا آپ کو یہ سمجھ آجے گا کہ الکین کس طرح بن رہا ہے تو سب سے پہلے تو ایتھین کا کرتے ہیں کیونکہ الکین میں ہم نے میتھین کا سٹرکچر بہت دفعہ ڈراؤ کی ہے چلیں آج ہم کرتے ہیں الکین میں ایتھین کا سٹرکچرڈر سب سے پہلے تو دو کاربنز ہو جائیں گے کاربن دونوں کے آپ نے بنا دینے ہیں اب ان کے الیکٹرونز ڈاٹ سے ریپریزنٹ کر دیں ٹھیک ہے ڈاٹ سے ریپریزنٹ کر دیئے اس کاربن کا بھی اس کا بھی اور اس کا بھی چلیں ٹھیک ہے یہ تو ہم نے ریپریزنٹ کر دیئے اب آپ سب کو یاد ہے کہ یہاں پہ ایک تو بانڈ ہے جو بنے گا کاربن ٹو کاربن یہ ایک لائن بن گئی ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے اس طرح سے اس لئے کیا کیونکہ دیکھیں آپ کے پاس یہ والے جو ہے نا سٹرکچر یہ تو سیم ہے ہم نے اس طرح سے ڈراؤیس نے کیا کیونکہ دیکھیں آپ کے پاس جو کاربن ٹو کاربن بانڈ ہے یہ تو کاربن ٹو کاربن الیکٹرونز ہیں جو شیئر ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو میں نے اس لئے لائن ڈراؤ کر دی اگر آپ لائن ڈراؤ نہ کریں ان کو قریب کر کے لکھ دیں جس طرح ہماری بک میں لکھیں تو وہ بھی ٹھیک ہے وہی طریقہ ٹھیک ہے آپ اسی طرح کریں میں لائن ڈراؤ کر کے صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہاں پہ الیکٹرونز شیئرنگ ہو رہی ہے ویدھن کاربن ایٹمز ٹھیک ہے اس کے علاوہ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ باقی جتنے ہیں اب ان کو ہائیڈروجن سے سٹیبل کر دینا ہے سارے کے سارے سٹرکچرز کو اگر بک میں اور میرے سٹرکچر میں ڈاٹ انڈ کراوس میں ڈیفرنس آ جائے تو پریشان نہیں ہونا کیونکہ کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے آپ ڈاٹ انڈ کراوس سٹرکچر بک کے اکارڈنگلی بنا لیں یا جو میں آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں اس کے اکارڈنگلی بنا لیں ایک ہی بات ہے بک کے اکارڈنگلی بنا کے بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کیسے ایک ہی بات ہے بک میں اب کیا ہوا ہوئے کہ ہمارے پاس کاربن کے جو الیکٹرونز ہیں کاربن کے الیکٹرونز کو ڈاٹ سے ہی شو کیا ہوئے لیکن جو کاربن کے الیکٹرونز شیئر ہو رہے ہیں ان میں سے ایک کو کراوس سے شو کر دیئے ایک ہی بات ہوئی نا پھر تو دیکھیں ایک کو ڈاٹ سے کر دیئے اور ایک کو کراوس سے کر دیئے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس جو باقی ہائیڈروجن ایٹمز ہیں ان کو کروس سے شو کر دیا ہے ایسا ہی ہے ٹھیک ہے تو سٹرکچرز تو سیم ہو اسٹرکچرز میں تو زیادہ ڈیفرنس نہ ہوایا تو یہاں پہ اس طرح سے شیرنگ ہے اور یہ جو کاربن کے دو الیکٹرونز ہیں سوٹنس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ شیر ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اس طرح سے آپ کی شیرنگ ہو رہی ہے الیکٹرونز کے اگر آپ یہ سٹرکچر دیکھیں اوپر والا دیکھیں جو میں نے آپ کو بنا کے دکھا ہے ایک ہی بات ہے دیکھیں آپ کو میں نے ہمیشہ بتایا ہے ریسرچ میں تھوڑا سے ڈیفرنس آتا ہے کچھ ریسرچ پہلے ہوتی ہے اس کے حساب سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں کچھ ریسرچ بعد میں ہوتی ہے لیکن چیزیں دونوں ہی صحیح ہوتی ہیں غلط کوئی چیز نہیں ہوتی اس سے کسی چیز کو غلط کہنا بھی نہیں ہے اگر آپ ڈاٹ ان ٹروز کو ڈیفرنشیٹ کر کے بنائیں گے کاربن کے الیکٹرونز کو ڈاٹ سے شو کر دیں ہائیڈروجن کے کراس سے شو کر دیں تو آپ کو ذرا سٹرکچر بنانے میں بڑی آسانی ہوگی تو میں آپ کی آسانی کے لئے کہہ رہی ہوں اگر آپ کو بک والا ایزی لگتا ہے آپ بک والے طریقے سے چلیں ٹھیک ہے لیکن پھر منشن آپ نے کر دینا ہے جب آپ نے الیکٹرونز بنا لینے ہے تو آپ نے منشن کر دینا ہے کہ جو ڈاٹ ہے وہ آپ کے پاس ریپریزنٹ کر رہا ہے کاربن الیکٹرونز اور جو کروس ہے وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے ہائیڈروجن الیکٹرونز ٹھیک ہے یہ ہم نے سٹرکچر بنایا ہی تھے ان کا اس کے بعد آپ کے پاس پروپین بیوٹین اور ہیکزین کے جو سٹرکچرز ہیں مجھے پتہ ہے آپ کے پاس اس کے بعد جو سٹرکچرز ہیں سٹوڈنٹس آپ نے یاد رکھنا ہے پروپین آ جاتا ہے اس کے بعد پھر آپ کے پاس آجاتا ہے نے ٹائپ سے فارمولا پڑے تھے تو آئے ہوب آپ نے تب بھی بنائے ہوں گے نہیں بنائے تو ابھی آپ کا ٹاسک ہے کہ آپ نے یہ سارے کے سارے اٹلیسٹ پین ٹین تک آپ کو سٹرکچرز آنے چاہیے ویسے تو اکارننگ ٹو بک آپ کو کاربن ٹین تک سٹرکچرز آنے چاہیے کاربن ٹین تک سٹرکچرز آتے ہوں گے تو بڑا آسان ہو جائے گا سٹوڈنٹس آپ کے لئے یہ سارے ٹاپک کو سمجھنا ان ساری بانڈنگز کو سمجھنا کیوں کیونکہ دیکھیں جیسے جیسے کاربن ایٹمز بڑھتے ہیں نا ویسے ویسے تھوڑا سا بانڈنگ میں ڈیفرنس آتا ہے الکین تو بنانے بڑے آسان ہے الکین میں جا کے آپ کو پتہ رگے گا بانڈنگ کا ڈیفرنس کیسے آتا ہے مشکل وہ بھی چیز نہیں ہے مشکل یہ بھی نہیں ہے لیکن کاربن کے جب آپ صرف سمپل چیز سے لے کے چلیں گے اور سمپل بانڈز بنا لیں گے نا تو الکین کے بانڈز کس طرح بنانے وہ بنانے آسان ہو جائیں گے آپ کے لئے اس لئے میں کہتی ہوں کہ جب چیز سٹارٹ کرتے ہیں کوئی ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ڈیٹیل آپ لازمی دیکھ لیا کریں پیپر میں اگر الکین کے بارے میں شورٹ کوششن آتا ہے صرف ڈیفینیشن لکھیں اور بتائیں کہ یہ انری ایکٹیو ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر سنگل بانڈز ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اگزیمپل میں آپ نے میتھین اور ایتھین کے سٹرکچرز بھی ڈراؤ کرنے ہیں فارمولے چار ٹائپس کے آپ ایتھین میتھین کے سٹرکچرز جس طرح مرضی ڈراؤ کر دیں لیکن اگر آپ کے پاس یہ لانگ کوششن میں الکین آتا ہے تو اس میں آپ نے الکین کے سورسز بھی بتانے ہیں سٹرکچرز بھی ڈراؤ کرنے ہیں اور اس کے رابہ پریپریشن وغیرہ باقی چیزیں بھی وہ کیا کیا ہم نے پیپر میں لکھنی ہیں وہ ہم بعد میں دیکھیں گے اکثر کیا ہوتا ہے کہ پیپر میں صرف آپ کے پاس انڈیکیٹ کیا ہوتا ہے کہ define الکین and give some examples بس تو پھر آپ نے اس کے پریپریشن وغیرہ کے میتھرز نہیں لکھنے ہوتے اس میں بھی لیکن سورسز ضرور لکھ دیجئے گا سورس لکھنے سے نا کیونکہ آپ کے پاس question complete ہو جاتا ہے question میں آپ کے پاس جو جو بھی آپ بتا رہے ہیں کہ الکین ہے جس طرح natural compound ہوا بڑی مشکل سے discover ہوا تو naturally کہاں پریزنٹ ہے وہ ساری کے ساری چیزیں یوں سمجھے definition کا پارٹ ہوتی ہے تو یہ سارے کے سارے concepts i hope آپ کو سمجھ آگئے ہوں گے الکین کی جو بات کی ہے ان کو سمجھیں کیونکہ اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ الکین کی preparation کس طرح کرتے ہیں آپ ان ساری چیزوں کو revise کریں sources کو یاد کر لیں easy sources ہیں لگتا ہے دیکھ کے کہ مشکلیں بڑے آسان ہیں دو تین دفعہ پڑھیں گے آپ کو یاد ہو جائیں گے آپ ان کو بھی revise کریں الکینز کے جو sources میں نے آپ کو بتائے ہیں اور جس طرح آپ کو سارا الکینز آج define کیا اس لیکچر میں اس concept کو اچھی سارا سمجھیں اس پر go through کریں دوبارہ آپ کو یاد رہنی چاہیے چیزیں اور ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو organic chemistry کے compound پڑھنے کے جو چار طریقے بتائے ہیں ان کو بھی ذرا دیکھ کے چلیں اپنے notes بنائیں ان کو لکھ لیں اس سے کیا ہوگا آنے والے lectures میں ہم جتنی چیزیں پڑھیں گے الکینز کے بارے میں پھر الکینز کے بارے میں اور پھر الکینز کے بارے میں بھی تو آپ کی ساری کی ساست revision ہو جائے گی آپ ان کے notes بنائیں اور ابھی جب پڑھا ہے اس کو revise کریں ہم ملیں گے نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ